موسیقی اسلام علیکم فینٹس میں ہوں جالو خلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلپنگ زون تو دوستو آج کیسے فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کسی کی بھی آئیڈی کو ریپورٹ کر کے فیس بک سے ریموف کروا سکتے ہیں جی ہاں دوستو صرف کچھ ہی ریپورٹس آپ کو کرنی پڑھیں گی اور انہیں ریپورٹس کے اندر کسی بھی فیس بک اکاؤنٹ کا آپ بلوگ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو میرا چینل اپ دکھ سبسکرائب نہیں کیا ہیلپنگ زون تو اس کو اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھے ساتھ اس بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اسے ہو گئے کہ آپ کو میرے آنے والے سارے ویڈیو کی نوٹیفکشن مل جائے گی اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو میں اس نہیں کریں گے اور ہاں دوستو ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دیوں ایک اور بات یہ اسٹیٹس سیور اپ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹیٹس آپ ڈاؤنلوڈ کریں واتس اپ کے تو آپ اس اپ کو ضرور داؤنلوڈ کیجئے گا اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا بہت ہی کمال کا اپ ہے اور بہت زیادہ لائٹ ہے اور کوئی بھی شیٹس سکون سے ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اس سے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا فیس بوک اکاؤنٹ کھول لینا ہے آپ دھیان دیکھیں گے کہ جب بھی آپ اپنا فیس بوک اکاؤنٹ کھولیں تو سی ایم براؤزر میں ہو یا پھر وہ یو سی براؤزر میں ہو یا پھر کوئی اور براؤزر میں اپنا اکاؤنٹ نہیں کھولیے گا اور ہسٹری جو ہے وہ اس کی کلیر کر دیجئے گا یہاں سے میں ساری ہسٹری جو ہے وہ کلیر کر دوں گا اس کی اور اب چلتے ہیں ہماری جو ہمارے براؤزر اس کی طرف تو یہ دیکھیں ہمارے براؤزر میں آگئے ہیں تو آپ کو اپنے وکٹم کی آئیڈی کھول لینا ہے میرے پاس آلیڈی کھولی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں تو اب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے جو آپ جس پہ آپ ریپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو انفرینٹ کر دیجئے پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر ریپورٹ 10% کے اوپر آنے ریپورٹ جو لکھا ہوئے یہاں پر ہم آگئے ریپورٹ اب یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پر دیکھ رہا ہے یہ اوپشن تو یہاں پر پہلے آپ کو سب سے پہلے پروکشی لگانی ہے اب اس کو یہاں پر چھوڑ کے آپ کو آجانا cmvpn پر تھوڑا ویٹ کر رہی ہیں یہ کھل رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر cmvpn کھل گیا تو یہاں پر آپ کو پروکشی لگانی ہے پروکشی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کونسی لگانی ہے یہاں پر آپ کو یونائٹیڈ اسٹیٹ کی پروکشی لگانی ہے ہائی سپیڈ کی اس پروکشی کو کنیکٹ کر لیں گے یہ 2018 اور 2019 میں دونوں میں ورک کرے گا کیونکہ اکتووبر ناؤمبر جسمبر تین مہینے سے زیادہ ورک کرے گا یہ ایک جو ٹھیک ہے تو ہم اس کو کریکٹ ہونے دیں گے یہ ہوئی ہے ہمارا کریکٹ پروکشی سے اور پھر ہم چلیں گے ہمارے براوزر پر اوپر ہمارے براوزر اوپن ہو رہا ہے اب جب بھی آپ پروکشی کریں گے کوئی بھی تو آپ کا internet connection بہت زیادہ سلو ہو جائے گا تو آپ کو اس میں تھوڑا سا پریشان نہیں ہونا تھوڑا سلو ہو گا تو رہنے جیجی گے لیکن سلو سلو ورک کرے گا کیونکہ آپ پروکشی کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے تو recover اور close this account کو پر click mark کر کے continue کر دینا ہے اب یہاں پر close this account کو پر submit کر دینا ہے صحیح اب ہمیں دوبارہ back جانے ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگئے اب report this person کو پر click کرنا ہے اب یہاں پر سب سے جو 4th number option ہے this profile represent a business or organization and then we have to mark it and then we have to continue اب یہاں پر بھی submit to facebook for review کو پر click کر دینا ہے اور submit کر دینا ہے صحیح اب آپ یہ جو report ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے 4th number ڈالی میں آپ کو رکھا دیتا ہوں آپ کو بتائی ہے دیکھیں report this person جب آپ report کر لیں گے 4th number ڈالی میں آپ کو دوبارہ سے یہاں پر آنا ہے پھر دوبارہ report this person کو پر click کرنا ہے اب یہاں پر جو 4th number کی جو report ہے یہ والی اس پر بھی ہم نے ابھی report کیے یہ آپ کو 2 سے 5 جو ہیں آپ کی verify account سے report کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو جب آپ یہ report کر لیں 2 سے 3 سے 5 account کے اوپر account سے اس ڈالی پہ آپ کی وکٹم کی ڈالی پہ اس کے بعد آپ کو this is a fake account کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر submit نہیں ہوگا تو آپ کو کہنا میں back آ جانا ہے جب آپ وہ یہ report کر دیں گے تو fake account کے اوپر report نہیں جائے گی تو پھر report this person report this profile کے اوپر click کرنا ہے اور اور آپ کو last والی جو report ہے یہ اس کے اوپر continue کر دینا ہے اور orders جو order کی report ہے last والی اس کے اوپر continue کر دینا ہے اور submit کسی کو پر mark نہیں کرنا آپ نے submit کر دینا ہے صحیح اب یہاں سے آپ کو back آیا جانا ہے کر دینا ہے did دوبارہ ہم report report profile کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر recover اور اور کلوز اس اکاؤنٹ کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے اور کلوز اس اکاؤنٹ کے اوپر دوبارہ سبمیٹ کریں گے جب بھی آپ اپنے پانچو اکاؤنٹ سے ایک بار ریپورٹ کریں گے ایک ایڈی کے اوپر تو آپ کو یہ ریپورٹ سب سے پہلے لازمی کرنی ہے تو اس طرح آپ کی ریپورٹ جو ہے وہ دن ہو جائے گی اور بس آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو صرف ویٹ کرنا ہے اس ایڈی کے اوڑ جانے ٹکار تقریباً وہ ایک سے یا دو دن ایک یا دو دن میں آپ کی جو وکٹم کی ایڈی ہے وہ اڑی جائے گی فیس بک سے ریمو ہو جائے گی پودی طرح اور آپ اس ٹک کو انجوائے کر پائیں گے تو دوستو یہ تھی میری اچھکی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل بلک سبسکرائب نہیں کیا ہیلپنگ زون تو اس کو فرنس سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں شرکوں پر اتھیکل ہیکنگ سیبر سیکیورٹی اور بہت سارے ٹپس اور ٹرکس لیٹیٹ ویڈیو لاتا رہتا ہوں اور دوستو لازمی سے جو میں نے آپ کو اپ کا لکھ دیا ہے دسکرپشن کے اندر اسٹیٹس سیور کا اس کو لازمی ڈاؤنلوڈ کیجئے گا ہے بہت ہی کمال کا اپ ہے اور اس کے لئے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو درستو میں ملوں گا آپ سے ڈی ویڈیو میں خوش رہیے سیکھتے رہیے اللہ حافظ موسیقا